بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گرامے آج سندھ اور پنجاب میں کافی اتار چڑھو دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ جناس کی دنیا میں اسٹاکسٹ کا ہاں پہ غلطی کر رہا ہے اور دوسری بات کہ پنجاب حکومت بروقت فیصلہ کب کرے گی جب بھی حکومت کے بروقت فیصلے کا لفظ استعمال کریں تو سب سے پہلے گندم کی فصل سامنے آتی ہے تو مزید آکے چل کے اس پہ ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ریٹس مونگ کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی تو نظر نہیں آئی لیکن ایک سو روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلہ میں دس ہزار پانچ سو روپے فی مند اگریٹ رہا سرگودہ مارکیٹ میں بھی کمی کا روجان دیکھتے ہوئے گیارہ ہزار تین سو پچاس روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ گیارہ ہزار چھے سو روپے اور سندھ ہیدر آباد گیارہ ہزار ساس سو روپے فی مند پہ مارکیٹ بند ہوئی اسٹاکسٹو یا ٹریڈرز ایک سو روپے فی مند بہت بڑا مارجن نظر آتا ہے جس سے گاک پوزیشن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے لیکن مونگ کے حوالے سے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ مونگ میں اوورال کوئی مندہ نظر نہیں آ رہا لیکن وقتی طور پر اتار چڑھاؤ ضرور دیکھا جا سکتا ہے دھان کے حوالے سے بات کریں تو پندرہ زیروں نو چار ہزار دو سرپے اور اٹھارہ سنتالی کی بات کریں تو تین ہزار نو سرپے عرف والا منڈی میں ریڈ ریکارڈ کیا گیا اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ اسٹاکسٹ ایک بار پھر بہت بڑی غلطی کر رہا ہے جیسے کہ منجی میں ہم بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ایک بار پھر بڑی فصل ہونے کی وجہ سے مارکیٹ مزید گر سکتی ہے اگر اسٹاکسٹ دلچسپی لے رہا ہے تو اس میں کینات سیرفرست ہے کیونکہ کینات کی فصل اتنی زیادہ نہیں ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کینات کے ریٹس بہت زیادہ ہائی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پدرہ زیروں نو اٹھانہ سنتالی ون زیروں نائن زیادہ کاشت ہونے کی وجہ سے بمپر کراپس کا نام دیا جا رہا ہے کینولا کے حوالے سے بات کریں تو آج غلام انڈی پپلا میں آٹھ ہزار پچاس روپے جو کہ پچاس روپے کمی کا روجان دیکھا گیا ملتان مارکیٹ آٹھ ہزار ایک سو روپے اور فیصل آباد مارکیٹ آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے فی مانتا کریٹ رہا سرسو مارکیٹ میں بھی ایک سو روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے غلام انڈی پپلا میں چھ ہزار نو سو روپے ملتان مارکیٹ 7100 جبکہ فیصلباد مارکیٹ 7150 روپے فی مانتک ریٹ رہا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 2800 روپے جبکہ ملتان مارکیٹ 2820 روپے اور فیصلباد 2850 روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا مکی میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں 2500 روپے فی مانتک ریٹ رہا گندم کے والے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں 7100 روپے اسٹرام آباد مارکیٹ 7400 جبکہ فیصلباد 7100 روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ آپ کو مین ہیڈنگ بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت بروقت فیصلہ کب کرے گی اور پنجاب حکومت ایک بار پھر پھنٹس بھی چکی ہے اس وقت حکومت پنجاب پر بہت بڑا پریشر ہے کیونکہ اگر کم ریٹس کا اعلان کر دیتی ہے تو گندم کی بیجائی بہت کم اور اگر زیادہ نکالتی ہے تو گندم نجاب ہو جائے گی حکومت بری طرح پھنٹس چکی ہے نومبر میں گندم کی اچھی ڈیمانڈ نکلے گی کم ریٹس میں حکومت کوٹا ریلیز کرنے پر امادہ نہیں ہے ذرائع کے مطابق 3200 روپے سے 3350 روپے یہ دو فگر جو بار بار مارکیٹ کے لیے گھوم رہے ہیں لیکن ایسا کرنے میں حکومت کو بروقت فیصلہ لینا ہوگا حکومت پاکستان اگر بروقت فیصلہ نہیں لیتی تو جس طرح کسان نے زد پکڑ رکھی ہے اس سے صرف حکومت کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان کو نقصان ہوگا اور یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ پاکستان میں گندم کم ہو یا زیادہ لیکن ٹاپ آف لسٹ ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی گوہرہ کے والے سے بات کریں تو آج غلب انڈی پپلہ میں 15800 روپے جبکہ سرگودہ اور فیصلہ باد مارکیٹ 16000 روپے فی کوانٹل کے ساتھ مستعی کم ہے مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھنے کی وجہ بہتر فصل اور اسٹاکست کی کم دلچسپی دیکھی جا رہی ہے چنہ کے والے سے بات کریں تو آج مارکیٹ میں کافی تیزی کا سما دیکھتے ہوئے آج غلب انڈی پپلہ میں 11800 روپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ 12400 روپے جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ 11900 روپے فی مانتا کریٹ رہا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ کی بات کریں تو 285 روپے فی کلوگرام پر ٹریٹ ہونے لگا ناظرین گرامی یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کسی فصل میں امپورٹ ایکسپورٹ ہونے لگے تو وہاں پہ پانچ سر روپے فی مان نہیں بلکہ ایک ہزار فی مان کا اتار چڑھو بھی دیکھا جا سکتا ہے امپورٹ کی ہوئے مال جب بھی رکتے ہیں ملک میں پہلے سے ہی کھوٹ چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ پلس دکھائی دیتی ہے مزید انتظار کیا جا سکتا ہے اگر 300 روپے پلس جاتی ہے تو اپنے نفع کو بھی پکا کریں لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ اسٹریلیا کی نئی فصل شروع ہو چکی ہے مارکیٹ میں کافی آپ ڈاؤن لگا رہے گا زیادہ تر کوشش کریں کہ ٹریڈنگ میں اپنا نفع پکا کریں شگر کے حوالے سے بات کریں تو آج آدم شگر مل 12,480 روپے جی ڈی ڈی ڈبل یو 11,950 جبکہ جورباد 13,000 روپے فی کوانٹل پے مستحق کم رہی شگر مارکیٹ میں نیا اسٹراکست بالکل انٹر نہیں ہو رہا بلکہ کم سے کم ریٹس کو دیکھنے کے لیے مزید انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ نیا فصل بھی آنے والا ہے اور نئی کریشنگ ہونے سے مارکیٹ مزید گر سکتی ہے منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر پر تل کی بات کریں تو آج مزید تیزی قسمات دیکھتے ہوئے بارہ ہزار رپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ تلی دس ہزار ساس رپے فی منتق ریٹ رہا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ